یہ ہے ایف ایف رزوی ایف رزوی یہ شاہب بھئے بززبان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے خطیبِ مجدِ نبوی جن کا نام عطیہ سالم ہے کیا پڑھتے ہیں یہ عطیہ سالم یہ ان کا مبلغ علم ہے جن کو عطیہ اور عطیہ پڑھنا نہیں آتا ہے اچھا ہمارے ایک عالم ہے اللہ میں احسان علیہ زہیر ان کا نام لینا نہیں آتا یہ پہلے اللہ میں احسان علیہ یہ احسان کیا ہے تو بابی احسان کا مزدر ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل عربی سے نہ بلد ہے جو احسان کو احسان پڑھتا ہو اب وہ آپ نہ معلوم ہیں جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں یہ احسان علیہ زہیر کو احسان بولتا ہے عطیہ سالم کو عطیہ بولتا ہے اور توجہ جو بابی تفعول کا مزدر ہے تکبر اسی طریقے سے تمسک اس کو توجہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے عربی کے ہیں ان سے بھی واقف نہیں احتیات کی جمع لاتا ہے احتیاتوں جبکہ احتیات یہ مصدر ہے اور مصدر جنس ہوتا ہے جمع کے لیے اور واحد کے لیے اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں بول دو پڑھ لیں میرے پاس آ کر کے دو تین سال جی تو یہ حال ہے اس شخص کا رٹو ہے رٹو ابھی ناکپور میں میرا ایک پروگرام تھا وہاں ایک عالم ملے بہت اچھی بات بتانے کرو بات کو یہیں ختم کروں گا ابھی لیکن اسے سن لیجئے بہت پیاری بات ہے وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً انہوں نے کہا کہ ایف رزوی جو ہے ان کے تین بڑے بڑے مرید تھے ایک مرید کا نام آفاق مرزا یہ نوجوان لڑکا ہے اس کے ساتھ دو اور تھے انہوں نے ایف رزوی صاحب نے ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا آفاق مرزا وہ دو اس کے ساتھ تھے یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے کہا جا کر عبد المالک اس وہابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کہ بخاری میں رفعولی ادین نہ کرنے کی بات کہی گئی اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفعولی ادین سے منع کیا گیا اچھا اب یہ بیچارے آئے تینوں مرزا عبد المالک صاحب کے پاس کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث کہا کون سے حدیث تو انہوں نے کہا ابو حمیش سعیدی کی روایت ہے ابو حمیش سعیدی کی روایت ہے جو بخاری میں ہے وہ درحقیقے کتاب تشہود میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رفعولی ادین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے نہیں لا رہے وہ تشہود میں لا رہے ابو حمیش سعیدی کی روایت ہے برابر ہے اس میں اتنا ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ یہ کیا اس میں رفعولی ادین کا تذکرہ نہیں ہے ٹھیک ہے رفعولی ادین کا تذکرہ نہیں ہے اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہا آتا ہے کہ رفعولی ادین نہ کیا جائے اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے ابو حمیش سعیدی سے ابو حمیش سعیدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفعولی ادین ہے تو مال لوگے راوی وہی ہے جو بخاری کا راوی ہے بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے کہا کہ ہاں مال لیں گے اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی کونسے حدیث ہیں یہ حدیث دیکھو انا بی حمیش سعیدی یہ قول سمیعتہو وہ فی اشرت منہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہادہم ابو قطادہ ابن ربعین عبارت پڑھنے کے لیے نہ ہو بہت اچھی ترے جاننا ضروری ہے نہیں تو کیا کرتے لوگ بہت سارے لوگ ایسے عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے بس ایسے ہی ٹھوک دیتے ہیں انا بی حمیش سعیدی قال سمیتو وہ فی اشرت منہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہادہم ابو قطادہ ابن ربعین قال انا وہ علمکم بسلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ایدہ قام فی صلات ایتدل قائمن ورفا یدی حتی یحادی بھیم من کبئی ثم قال اللہ اکبر یہاں دیکھ رہے آپ رابی بھئی ہے حضرت ابو حمیش سعیدی یہ روایت بھی سعیے ابن ماجہ کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفول دین کیا پھر جب رکو میں گئے تو رفول دین کیا رکو سے اٹھے سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کا رفول دین کیا اور ان جبہوں پر انہوں نے رفول دین کیا اب وہ بچارہ حیران ہو گیا بولے ایسا آئے گیا بولے ہاں بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے بولے مسلم شریف میں منع ہے بولے کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول دین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کی طرح سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دم والی روایت میں رفول دین کی ممانتے کیا اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہو دیکھو اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے ایسے ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ایسے ہلاتا ہے رفول دین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے اس کی نس اس طریقے کی بنائی گئی ہے پوچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھائی نہیں سکتا رفول دین گھوڑا نہیں کر سکتا اہلِ حدیثوں کو کرنا چاہیے جی یہ رفول دین گھوڑا نہیں کر سکتا گھوڑے کی دم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے وہ تو دائیں بائیں بھوماتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو اس کا مطلب صحابہ اکرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا تم ہلاتا ہے اب اس کو اگر رفول دین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہدے کی بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف تو آئیے آئیے جابر ابن سمرہ کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے السلام علیکم ورحمت اللہ دائم آئے دیکھو کل نبی اے دینہ ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہا کیا ما شانکم کیا بات ہے تشیر نبی اے دینہ جب بھولے دو ملاتے ہیں ایزا تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو ایدہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے اس کا رفول یدہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور گھوڑے کے دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہلاتا ہے اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے اور اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے